اسلام علیکم آج جو پیپر ہوئے بلوچستان پبلک سرویس کمیشن کا اے سائی کا 12 جون 2023 کو کمپلیٹ سال پیپر اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں جو لوگ نیو ہیں جلد اس چینل کو سبکرائب کرلیں تاکہ اس طرح کے انفرمیٹک ویڈیوز آپ تک بروقت پہنکتی رہیں اس کے علاوہ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ اس طرح کے جو بھی امپورٹنٹ اور لیٹس پیپرز آتی ہیں ان تک پہنکتے رہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کوئسٹر نمبر ون بلب کو کس نے اجاد کیا؟ اس کا کریکٹر انسر ہے تھومس ایڈیسن نے نیکسن کیوز ہے انسانی جسم میں سب سے بڑا اورگن کونسا ہے اس کا کریکٹر انسر ہے دیس سکین کیونکہ سکین کو دیکھا جائے تو انسانی جسم میں ہٹیوں اور تمام چیزوں سے بڑھ کر پایا جاتا ہے نیکسن کیوز ہے دنیا میں سب سے لمبا دریا کونسا ہے جس کا کریکٹر انسر ہے دریا نیل جبکہ کافی دوست کنفیوز ہوتے ہیں اس کو ایمازون قرار دیتے ہیں لیکن اگر لارجسٹ ریور کہا جائے ان دا ورلڈ دنیا میں سب سے بڑا دریا تو وہ ایمازون ہے جبکہ لونگسٹ جو ہے دریا نیل ہے نیکسن کیوز ہے جن لوگوں نے کمیسٹری بھی پڑھی ہے سلور گولڈ اور کرومائٹ اور اس طرح کے علمونیوں وغیرہ کے ایک کیمیکل سیمبل ہوتے ہیں اور ان کو کیمیکل ایک نام بھی دیا جاتا ہے تو سیمبل گولڈ کا کیا ہے تو اس کا کریکٹ انصر تھا ای سمال یو نیکسن کیوز ہے محمد بن قاسم ڈیفیٹڈ راجہ داہر ان محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو کب ڈیفیٹ کیا تو اس کا کریکٹ انصر ہے سات سو بارہ اے ڈی میں نیکسن کیوز ہے ڈیش اس کنسیڈر تو بی دا فرسٹ رولر آف ساؤت ایشیا پہلا رولر ساؤت ایشیا کا کس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو یہ اس کافی ریسرچ کے بعد ہمیں جو کریکٹ انصر ملے ہیں وہ ہے جلال الدین توغلو ان کو سب سے پہلا رولر آف ساؤت ایشیا کہا جاتا ہے نیکسن کیوز بابر نے سٹارٹ کیا تو یہ سٹارٹ ہوا پندرہ سو چھبیس میں نیکسن کیوز قائد عظم جوائن آل انڈیا مسلم لیگ ان یہ کافی ایزی کوسٹن تھا کہ قائد عظم محمد علی جنان نے آل انڈیا مسلم لیگ کو کب جوائن کیا تھا جس کا کریکٹ انصر تھا انیسو تیرہ میں نیکسن کیوز ہوسٹارٹن دا علیگر مومنٹ علیگر مومنٹ جو تھی یہ بہت ہی لمبی چوڑی مومنٹ ہے یہ کس نے سٹارٹ کی تھی جس کا کریکٹ انصر ہے سر سید احمد خان اس میں کافی زیادہ سکول کالیج اور جو سائنٹ ایفک سوسائٹیز ہو گئی جو برسیر کے مسلمانوں کے لیے ایڈوکیشن کے لحاظ سے ان کو امپروف کرنے کے لیے اور ان کو جو پروگرس دکھانے کے لیے یہ علیگر مومنٹ سٹارٹ کی گئی تھی نیکسن کیوز اسٹریلیا کے دارالحکومت کا کیا نام ہے جس کا کریکٹ انصر ہے کیمبرہ اس کے علاوہ اسٹریلیا کو کینگروہوں کا ملک بھی یا ان کی کینگروہوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے نیکسن کیوز ہے ریمو اور جولٹ ایک پلے ہے جس کو آپ ایک کہانی ایک نوول ٹیپ کہا جاتے ہیں یہ کس نے لکھی ہے جس کا کریکٹ انصر ہے دنیا میں سب سے لمبا اور سب سے اونچا مونٹین کونسا ہے جس کا کریکٹ انصر ہے مونٹ ایوریس مونٹ ایوریس جو ہے یہ نیپال اور منگولیا کی درمیانی بورڈر پہ آ جاتا ہے اور یہ دنیا کا سب سے بلند ترین چوٹی بھی کہا جاتی ہے نیکسن کیوز ہے جس کا کریکٹ انصر ہے جو بیٹر کیونکہ جو بیٹر کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ تمام دیگر جو آٹھ سیارے ہیں ان سے سب سے بڑا قرار دیا گیا ہے نیکسن کیوز ہے دنیا میں رغمے کی لحاظ سے سب سے بڑا بریعظم کونسا ہے اس کا کریکٹ انصر ہے ایشیا کیونکہ اگر ایشیا کو آپ گوگل یا کوئی بھی میپ دیکھیں گے پوری دنیا کا تو اس میں ایشیا کا جو ایریا ہے وہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے اور ایشیا میں تقریب ممالک کی تعداد راؤنڈ آباؤٹ فورٹی ایٹ کنٹریز ہیں جس میں سے ریشیا دنیا کا سب سے بڑا ملک چائنہ انڈیا اور کذاکستان سب سے بڑا اسلامی ملک پایا جاتا ہے تو اس لحاظ سے کافی بڑا ہے سب سے پہلے خواتین کا پولیس سٹیشن کس نے سٹارٹ کیا تھا کس نے افتتا کیا تھا جس کا کریکٹ انصر ہے بے نظیر بٹو شہید نے اور انہوں نے تقریباً نینٹین نینٹی فور میں یا نینٹین نینٹی فائیو میں جو راولپنڈی میں افتتا کیا تھا نیکشن کیسے ہیں دنیا میں وہ کونسا ملک ہے جس کی گریٹ وال سب سے بڑی دیوار ایک ہے جو دنیا کا ایک عجوبہ کہا جاتا ہے وہ کس ملک میں ہے جس کا کریکٹ انصر ہے چینہ میں اور اس کی ایک خاص باز یہ بھی ہے کہ اگر آپ چاند پہ جائیں یا جو لوگ گئے ہیں اسٹراؤٹ چاند پہ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے بھی یہ گریٹ وال جو ہے نظر آتی ہے نیکشن کیسے ہیں دنیا میں سب سے بلند ترین بلڈنگ کونسی ہے جس کا کریکٹ انصر ہے برج خلیفہ جو کہ ابو دیبی میں پائی جاتی ہے اور یہ سب سے بلند ترین چوٹی اور اس کو کم از کم آٹھ سو اٹھائیس میٹر جو اس کی بلندی کہا گیا ہے دنیا میں جو دنیا کے علاوہ پوری کائنات میں یونیورس میں سب سے بڑا پلینٹ کونسا ہے جس کا کریکٹ انصر ہے جو بیٹر نیکشن کیسے ہیں جو کونسا ملک ہے جو دنیا کے پیرمائیٹ آف غزہ پیرمائیٹ آف غزہ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ ستونوں کے ٹیپ بنے ہوتے ہیں اور یہ کس ملک میں موجود ہے یہ بھی دنیا کے آٹھ عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے اور یہ مصر میں موجود ہے میکسن کیسے ہیں وہ کونسا ملک ہے جو دنیا میں چینہ ابھی جو موجودہ سب سے زیادہ عبادی والا ملک ہے لیکن اٹھ دی اینڈ آف 2023 2023 کے اینڈ پہ کونسا ایسا ملک ہے جو چینہ کی عبادی کو ڈیفیٹ کر دے گا یعنی اس سے زیادہ ہو جائے گی تو وہ ملک ہے انڈیا جو 2023 کے اینڈ میں جو چینہ کی عبادی کو کراس کر جائے گا اس کے علاوہ اس میں ایسے بھی تھے اور اس کے علاوہ ایک اردو کا پیراگراف تھا جس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا تھا انگلیش میں اور اس کے علاوہ ایک اور بھی جو کوسٹن تھا جو 2020 نمبر کے تھے تو یہ آپ کے ایسے کے جو ٹاپک تھے جو تقریباً آپ نے اٹھائی سو سے تین سو کم از کم اٹھائی سے تین پیج ہونا لازمی ہوتے ہیں کیونکہ بہت بڑا ایسے ہوتا ہے اور اس کا ٹاپک نمبر ون تھا پاکستان ان ٹوینٹی ٹوینٹی تھری دوزار تیس میں آپ کی نظر میں پاکستان کس جگہ پہ ہوگا اور دوسرا جو ٹاپک تھا می فیوریٹ سیزن آپ کا موسم سب سے پیارا کونسا ہے اس کے بارے میں لکھنا تھا آپ نے اور اس کی خصوصیات آپ نے لکھنی تھی اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ کیا چیز آپ کو اٹریک کرتی ہے اس موسم کی یہ چیزیں آپ نے لکھنی تھی جبکہ تیسرا تھا اپورٹس آف ایڈوکیشن یہ آپ لوگ ایٹ فیفت ایون کے ایف ای سی بی اے ماسٹر میں بھی یہ آتا ہے اور یہ کافی ایزی بھی ہوتا ہے کہ آپ نے بتانے تھے جو تعلیم ہے تعلیم کے فائدے کیا ہیں کیونکہ تعلیم کی وجہ سے ممالک کے آپ ایگزیمپل دے سکتے تھے کافی زیادہ ممالک اسم کی بھی ہو آئی ٹی کی ہو اسلامی ہو ہسٹری ہو جو بھی ہو اس سے ممالک پہ کیا اثر پڑتا ہے اس کے موشی اثرات کیا ہوتے ہیں سماجی اثرات کیا ہوتے ہیں لوگوں کے روئیوں میں کیا چیز ہوتی ہے لین دین اور اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ نے بتانا تھا اور یہ تقریباً اٹھائی سو سے تین سو جو لفظ تھے تقریباً اٹھائی سو تین پیجز تھے اس کے علاوہ جو سیشن ٹو کا پیپر ہے یہ سیشن ون کا تھا پی پی ایسی بلوچستان پروپیکٹ سرویس کمیشن اے ایسائی کا جو بارہ چھے دوہزار تیس کو ہوا ہے اور سیشن ٹو کا جو پیپر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ کچھ ہی دیر میں میں شیئر کر دیتا ہوں تو چینل کو جو ہے ضرور سبکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کا جو نیکسٹ پیپر ہوتے ہیں یا کسی بھی ریلیٹڈ کوئی انفرمیشن چاہیے وہ آپ تک بڑھ وقت پہنچتی رہے ویڈیو اگر پسند آئیے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ جو بھی لیٹس پیپر ہو اور جو بھی انفرمیٹک ویڈیو ہو ان تک بھی پہنچتی رہے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے پیپر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ